جہد خالد بھائی اس حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیات جہاں تک میں جانتا ہوں انسانی جان کو دی گئی یہ کہا گیا کہ میں نے کسی ایک اپیسوٹ میں آپ ہی کی زبان سے سنا اور کہیں پڑھا بھی یہ کہا گیا کہ اگر کسی ایک انسان نے کسی دوسری انسان کی بے سبب جان لے لی تو اس نے ایسا کیا جیسے پوری انسانیت کو مار ڈالا اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچا لی تو اس نے ایسا کہا جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ جان کے حوالے سے کیا ہمارے عوام ہمارے لوگ اتنے بھی جاگ رک نہیں ہیں اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے دس منٹ دیے جا سکتے ہیں بیس منٹ خرچ کیا جا سکتے ہیں اپنی مصروف زندگی میں سے اپنی دن چرے میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اگر ہم کسی کی جان بچاتے ہیں کسی کو ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں سکھ روئی حاصل کرتے ہیں اور ہم ساری انسانیت کو بچانے جیسا کام کرتے ہیں کیا آپ کی راہے الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والا حلی و صحبی اجمعین اممہ بھار بلکل مناسب اور بلکل صحیح بات ہے جو قیسر خالد صاحب نے کہا کہ لوگ اپنی مصروفیات اور کیرلیسنس اور کیونکہ اس جھنجٹ میں جانا نہیں چاہتے اس وجہ سے کسی کی جان کو جانے دیتے جو ہرگز واپس نہیں آنے والی قرآن کی آیت آپ نے بلکل صحیح پڑھی سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمہ بتیس میں اللہ تعالی نے یہ بھی کہا جس نے ایک جان کو بچا لیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا اب ایک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کا دن آئے گا انسانوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اس میں یہ ایک نیکی کہ ایک جان کو بچایا جو سارے انسانوں کی جان کو بچانے کی طرح ایک نیکی ہے تو وہ نیکی کسی کے پلھرے میں آ جائے کسی کے ترازو میں آ جائے تو کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے جس چیز کو لوگ تھوڑا انسگنفیکنٹ سمجھتے یا جان بچا کر چلے آتے ہیں لیکن کسی کی جان بچانے سے انہیں اتنی بڑی نیکی مل سکتی تھی